السلام علیکم رنگ تھیوری کے آج کے لیکچر میں ہم نے رنگ تھیوری کے آگے کچھ فردر ٹائپس پڑھنی ہے جیسے کہ پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو کچھ دو تھیورم تھے جس میں ایک میں ہم نے انٹیگرل ڈومین کو فیلڈ پروف کیا تھا اور ایک میں موڈلس گروپ جو پرائم موڈلس والا گروپ ہوتے ہیں جتنے بھی ہمارے پاس یا سیٹ کہلیں ان کو بھی ہم نے فیلڈ پروف کیا تھا آج میں ہم نے ڈیفنیشن پڑھنی ہے رنگ ہومو مارفیزم اس کے بعد آئیسو مارفک رنگ کونس ہی ہوتی ہے کرنا وہ فائی کونس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس رنگ میں آج ان کی ڈیفنیشن کو دیکھتے ہیں اور ان سے اپریٹیوڈ موچ اگزیمپل کرتے ہیں تو فرسٹ ہمارے پاس لکھا ہوا رنگ ہومو مارفیزم کہتا ہے let R & R' be two rings دو رنگز لیتا ہے ایک R اور ایک R' اب میپنگ 5R to R' is set to be a ring ہومو مارفیزم فرال AB belongs to R وہ کہتا ہے کہ اس میپنگ کو ہم کب ہومو مارفیزم کہیں گے تب جب یہ ہمارے پاس دو پروپٹیز کو سیٹسپائی کرے گا اب دو پروپٹیز کونس ہی ہوتی ہیں کوئی دو ایلیمنٹس آپ فرسٹ والی رنگ سے لیں گے جس کی اوپر میپنگ اپلائی ہو رہی ہے A اور B دو ایلیمنٹس میں R میں سے لیتا ہوں اس کی اوپر یہ میپنگ اپلائی کرتا ہوں جب ہم وہ دونوں ایڈ ہو رہے ہیں تب ہمارے پاس جب میپنگ اپلائی ہوگی تو وہ A کے اوپر الگ سے اپلائی ہو جائے گی اور B کے اوپر الگ سے اپلائی ہو جائے گی اس طرح جب وہ ہی دو ایلیمنٹس ہمارے پاس ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تب وہ ملٹیپلیکیشن میں ہی A کے اوپر الگ سے اپلائی ہو جائے گی اور B کے اوپر الگ سے میپنگ اپلائی ہو جائے گی اگر تو یہ دونوں کنڈیشن سیٹیسفائی کرتا ہے کوئی بھی رنگ تو یا کوئی بھی میپنگ تو ہم اسے رنگ ہومو مارفیزم کہتے ہیں اب اسی کی ایک ایک اگزیمپل ہو لیتا ہے let r is equal to c c ہمارے پاس کمپلیکس نمبر ہوتے ہیں وہ کہتا ہے then the mapping 5c to c مطلب کہ کمپلیکس نمبر جو اس نے اپلائی کی ہوئی ہے اور 7 اس نے 5 of z is equal to z bar یعنی کہ یہ اس نے میپنگ یہاں پر ڈیفائن ہے ہمارے پاس کہ اگر ہم c یہ جو ہمارے پاس first c دیا ہویا ہے اس کے کسی element کے اوپر apply کریں تو ہمارے پاس جو اس کا element آئے گا اس کے اوپر باہر آ جائے گی یعنی کہ اس کا conjugate آ جائے گا تو اب ہم نے یہ اسی defining کو لے کر یہ دونوں property satisfy کر دینا ہے میں یہاں پہ دو elements لے لیتا ہوں ہمارے پاس z1 اور z2 یہ belong کر رہے ہیں c میں سے اس والے c میں سے آپ اسے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں c prime بھی بول سکتے ہیں کہ 5 c to c prime اب ہمارے پاس دو elements میں نے c میں سے لے لیے اس کے اوپر یہ mapping apply کی تو mapping ہمارے پاس اس کی defining ہے جب یہ کسی elements کے اوپر apply ہوتی ہے تو اس کے اوپر کیا جاتا ہے bar تو یہاں اس element کے اوپر ہمارے پاس bar آ جائے گا اور ہم نے ایک property پڑھی ہوئی ہے کہ اگر ہمارے پاس a plus b whole bar ہو تو یہ a bar plus b bar میں چین ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس سیم اس طرح یہاں پہ یہ z1 کے اوپر الگ سے بار آ جائے گا z2 کے اوپر الگ سے بار آ جائے گا اب اسی defining کو دیکھتے ہوئے اگر ہمارے پاس کہیں z bar آ رہا ہو تو ہم اس کو دوبارہ اس form میں بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح z1 bar کو میں 5 of z1 بھی لکھ سکتا ہوں z2 bar کو plus 5 of z2 یہ ہمارے پاس first والی property سیٹسفائی ہو جاتی ہے اسی طرح second property میں دو میں نے multiplication میں element لیے z جب اس کے اوپر 5 apply ہوگا تو z1 z2 bar تو اس کی بھی property ہوتی ہے ہمارے پاس a b whole bar is equal to a bar b bar یہ ہمارے پاس fc میں یہ first year میں ہے first chapter میں وہاں پہ یہ properties دی نہیں ہیں اب z1 کے اوپر الگ سے bar apply ہو جائے گا z2 کے اوپر الگ سے تو اس z1 bar کو میں 5 of z1 z2 bar کو 5 of z2 لکھ سکتا ہوں تو ہمارے پاس یہ دونوں property سیٹسفائی ہوگی تو proof ہو گیا کہ یہ جو mapping ہے یہ ہمارے پاس homoar کی زمیں اسی طرح اس کی ایک اور example ہے a is equal to a جیسے یہ اس کی defining elements دیئے ہوئے تھے z جو element لیا ہوئے تھے یہ ہمارے پاس اس کے element ہے اب وہ defining دیتا ہے کہ phi اگر اس کے اوپر apply ہو تو ہمیں یہ element ملتا ہے جیسے کہ z کے اوپر apply ہوتی تھی تو z1 bar ملتا تھا اب وہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر apply ہو تو ہمیں یہ والا element ملتا ہے تو سیم اسی ہی طرح ہم نے اس میں بھی یہ دونوں properties سیٹسفائی کرنے گا یہ آپ نے assignment ہے آپ کے لئے یہ آپ نے خود کرنی ہے صرف یہ defining آپ کو پتا ہونی چاہیے جب بھی پیپر میں وہ آپ سے question پوچھے گا تو وہ یہ آپ کو چیزیں required یعنی کے given دے گا یہ والی condition آگے آپ نے just 2 properties کو سیٹسفائی کرنا ہے اب آتے ہیں next جو ہمارے پاس definition ہے وہ ہے isomorphic ring isomorphic mapping جس طرح بھی جس طرح homomorphism ہم نے یہاں پڑا ہے isomorphism بھی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ isomorphic کیا چیز ہوتی ہے اگر دیکھا جائے تو group theory میں بھی ہم نے پڑا تھا کہ isomorphic mapping ایسی مائپنگ ہوتی ہے جو 2 3 ہمارے پاس properties کو سیٹسفائی کر دیا 3 کون کون سی ایک تو اسے homo ہونا چاہیے دوسرے نمبر پہ وہ bijjective ہو مطلب کہ one one and onto ایک ہمارے پاس ایک دفع پھیل سننے ایک homo ایک one one اور ایک ہمارے پاس on two ہونی چاہیے اب یہاں پہ دیکھیں وہ کہتا ہے a ring homomorphism مطلب کہ homomorphism ہے یہ دونوں properties وہ satisfy کرے گی وہ کہتا ہے homomorphism phi r to r prime is card isomorphic ring if phi is bijective one one and onto کو ہم bijective بھی بولتے ہیں اسی لئے وہ یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ homo کے ساتھ اگر وہ bijective بھی ہے تو آپ اس mapping کو isomorphic mapping بولیں گے یا اسے isomorphic ring کہہ دیں اس کے بعد اگلی definition ہے ہمارے پاس kernel of phi اب یہ ہم نے group theory میں بھی بڑھا تھا سیم اسی طرح کی یہاں پہ بھی definition دے ہوئی ہے وہ کہتا ہے phi is a ring homomorphism from r to r prime مطلب کہ ایک اس نے mapping لئی ہے جیسے یہ لیکھے phi r to r prime ایک ہمارے پاس homomorphism mapping ہے وہ کہتا ہے then kernel of phi is the set of all the elements a belongs to r جتنے بھی a ہیں یہ فار آر a لئی ہوئے ہیں ان جنرل اس نے elements لے لئے کہ a ہمارے پاس اس میں سارے کے سارے elements ہیں وہ کہتا ہے a belongs to r such that اگر ہم homomorphic mapping کو a کی اوپر apply کریں تو ہمارے پاس کس کی اوپر جا کے وہ map کرے گی zero prime کی اوپر zero prime یہ ہمارے پاس identity کس کی ہوگی r prime کی مطلب کہ اگر اسے simple ورڈنگ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں phi r to r prime مطلب آپ اس کے کسی بھی element کے اوپر a1 کی اوپر یہاں پہ تو a general لیا ہے a1 کی اوپر mapping apply کریں تو آپ کے پاس zero prime یعنی کہ identity element آنا چاہیئے اس کا r prime کا اگر میں a2 کے اوپر apply کرتا ہوں تب بھی ہمارے پاس zero prime ہی ہے اگر میں a3 کے اوپر apply کرتا ہوں تب بھی ہمارے پاس zero prime یعنی کہ وہ سارے ہمارے پاس kernel of 5 میں element آئیں گے جن کے اوپر ہم mapping define کریں آگے ہمارے پاس zero prime آ جائے گا یعنی کہ kernel of 5 ہمارے پاس وہ سارے elements کا set ہوگا جس کے اوپر ہم mapping apply کریں homo والی اور ہمیں وہ zero prime answer دے دیں یہ تھا آج کیا lecture اس میں میں نے آپ کو بہت ہی important definition ہے homo marfism واری kernel of 5 باقی next lecture میں اس سے related theorem ہیں جو کہ بہت important ہے paper point of view تو امید ہے آپ کو سمجھا ہی ہوگی تو next lecture میں ہم theorem کریں گے تب تک کے لئے اللہ آپ کیس